اعوذ باللہ من شبان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم القدیر چینل کے جانب سے اسراب سن شادر خدمت ہے میت کو چھونے سے غسل واجب ہو جاتا ہے جسے غسل مس سے میت کہتے ہیں تو آج کس بیان میں ہم دیکھتے ہیں کہ غسل مس سے میت کے احکامات کیا ہیں اور کس طرح چھونے سے کب غسل مس سے میت واجب ہوتا ہے محمد انکرام انسان کی جب روح نکلتی ہے تو اس کا جسم کچھ ٹائم کے لیے گرم رہتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے جب انسان کی روح نکلے تو اس وقت اس کا جسم مردہ ہو جاتا ہے مردار ہو جاتا ہے یعنی نجس ہو جاتا ہے جسم کی روح نکلنے سے لے کر میت کے تھنڈے ہونے سے پہلے تک اگر کسی کا کوئی حصہ میت کو لگے تو صرف اسے حصے کو دھو لینا ہی کافی ہے غسل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جسم تھنڈا ہونے سے پہلے اور روح نکلنے کے بعد تک جو یہ پیریڈ ہے وہ میت کا میر نجس ہے لیکن اس کو ہاتھ بغیرہ لگانے سے غسل واجب نہیں ہوتا ہاں جب میت تھنڈی پڑ جائے تو اس وقت جسم کا کوئی حصہ چھوا جائے یا ہاتھ لگ جائے تو اس پر غسلِ مس سے میت واجب ہو جاتا ہے نمبر دو اگر میت کو بلا واسطہ چھوا جائے تو اس وقت غسل واجب ہوتا ہے کسی واسطہ سے چھوا جائے تو غسلِ مس سے میت واجب نہیں ہوتا مثال دے رہا ہوں اگر میت کو ہاتھ لگانا ہے آپ نے گلاب پہنے ہوئے ہیں تو اس صورت میں آپ پر غسلِ مس سے میت واجب نہیں ہوگا کسی نے میت کو غسل دیا ہے اس پر غسلِ مس سے میت واجب ہے اس نے آپ کو ہاتھ لگایا ہے تو اس وقت بھی آپ پر غصہ لیمہ سے میت واجب نہیں ہوگا جسم کا کوئی بھی ایسا ایک اور بات کا خیال دائیں کہ میت کے جسم کو کیسے شمار کر جاتا ہے کہ یہ اس کا جسم ہے اس کا سینہ اور دھاڑ یہ میت کا جسم ہے جسم کے علاوہ کسی بھی اسے کو اللہ نہ کرے ایکسیڈنٹ وغیرہ ہوتے ہیں ہاتھ کہیں پڑھا ہوتا ہے کان کہیں پڑھا ہوتا ہے اگر ان آدھا کو ہاتھ لگ جائے تو اس سے غصہ لیمہ سے میت واجب نہیں ہوتا صرف اور صرف سینہ اور دھر جب موجود ہو اسے ہی مردے کا جسم کہا جاتا ہے اس کو چھونے سے غصہ لیمہ سے میت واجب ہوتا ہے ایک اور بات کا خیال دائیں جب غصہ مردے کو دے دیا گیا ہے تو اس کے بعد اس کا جسم پاک ہو جاتا ہے اس وقت جس طرح دل کے اسے ہاتھ لگایا جائے جب چھوا جائے اس سے غصہ لیمہ سے میت واجب نہیں ہوتا میت کو ازتراری یا اختیاری طور پر جس طرح پر چھوا جائے ضروری نہیں ہاتھ لگے کوئی اور ہیسا بھی لگ سکتا ہے اپنی مرضی سے ہاتھ وغیرہ لگایا جائے چھوا جائے یا کسی مجمور مسادش وغیرہ کسی نے آپ کو دھکا دیا ہے آپ کا جسم کا کوئی ہیسا میت کے کسی سے سجا کے لگائے تو اس صورت میں آپ پر غصہ لیمہ سے میت واجب ہو جائے گا جو ڈاکٹر سبان پوسٹ ماتنم وغیرہ کرتے ہیں اگر انہوں نے گلاوز وغیرہ نہیں پہنے ہوئے تو پوسٹ ماتنم کرنے کے بعد ان پر بھی غصہ لیمہ سے میت واجب ہو جاتا ہے مومن ان سے پیلا کہ بندہ نچید بندہ کے بچوں بندہ کے والدین کو اپنے دعاوں میں یاد رکھیں والسلام